بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطوفا اما بعد عزیز طلبہ نرعیزہ کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 65 ہے اور آج کی نشست میں ہم اسی باب کو مکمل کریں گے جو ہم نے گزشتہ نشست سے جباب شروع کیا تھا وہ تھا جمعے کے احکام ہم نے یہاں تک مکمل کر لیا تھا یہاں سے جو عنوان ہے وہ ہے کچھ خطبہ کے حوالے سے کچھ اہم باتیں یہاں سے بیان کی جائے گی تو سب سے پہلے جو خطبہ کے حوالے سے عنوان ہے وہ ہے ما یجزئو فی الخطبہ کہ خطبے کے اندر کیا چیز کافی ہے مسنون خطبہ جس طرح کے عمومی طور پر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ خطبہ کی واجب مقدار یا کم از کم مقدار کتنی ہے اس حوالے سے مسانف نے یہاں ذکر کیا ہے فرماتا ہے وَسَحَ الْاِقْتِسَارُ فِي الْغُطْبَةِ عَلَى نَحْوِ تَسْبِحَةٍ اَوْ تَحْمِيدَةٍ مَحَلْ كَرَاهَا اور صحیح ہے اکتفا کرنا خطبے میں صرف ایک تسبیح یعنی سبحان اللہ پر یا تحمید الحمدللہ پر کراہت کے ساتھ یعنی خطبہ کی کم از کم مقداری ہے کہ الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کو کہہ دے تو خطبہ ادا ہو جائے گا البتہ یہ مقروح ہے اتنی زیادہ کم مقدار تک اس کو رکنا مقروح ہے اور صاحبین فرماتا ہے کہ خطبے کی کم از کم مقدار تشہد ہے تشہد کی بقدر جتنے انسان بیرسکتا ہے اتنے کچھ پڑے تسبیح پڑے ذکر کرے اور اس سے کم کرنا مقروح ہے اگر خطبے کی بقدر یعنی تشہد کی مقدار کے بقدر خطبہ نہیں دیا تو پھر وہ خطبہ ہو گئی نہیں جبکہ امام صاحب کی رائی ہے کہ نہیں ایک مرتبہ تسبیح اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار بھی اگر کسی نے خطبہ پڑھ لیا تو واجب ادا ہو جائے گا سنن الخطبہ یہاں سے خطبے کی کچھ سنتوں کا تذکرہ کیا ہے مسنف نے فرماتا ہے وَسُنَّنُ الْخُطْبَةِ ثمانیت عشر شیئر کہ خطبے کی تقریباً اٹھارا چیز یہ خطبے کے اندر وہ مسنون ہے اب پہارہ سب سے پیاری ہے کہ خطبہ پہارت اور پاکی پر دی جائے وَسَطْرُ الْعَوْرَةِ اور دوسرا ہے سطر چھپانا سطر اگرچہ فی نفسی فرض ہے لیکن خطبہ کی آلت میں اس کو چھپانا یہ مسنون ہے اور بلا سطر خطبہ دینا مکروح تحریمی ہے وَالْجُلُوسُ عَلَى الْمِمْبَرِ قَبْلِ شُروعِ فِي الْخُطْبَةِ اور خطبہ شروع کرنے سے پہلے ممبر پر بیٹھنا یہ بھی مستحب علماء نے لکھا ہے کہ یہ باقاعدہ مسنون ہے وَالْعَذَانُ بَيْنِ رَيْكَ الْعَقَامَةِ اور ازان پڑھنا اس کے سامنے یعنی کہ امام کے سامنے اقامت کی طرح یعنی جمعہ کی دوسری ازان ممبر کے سامنے اور قریب ہونی چاہیے یعنی صفحہ اول میں کھڑا ہو جائے تو ازان کہنے والا جس طرح اقامت کہنے والا وہاں کھڑا ہوتا ہے اور امام کے سامنے کھڑا ہو کر دوسری ازان دے دے ثم باقیام ہو پھر اس کے بعد کھڑا ہونا یعنی کھڑے ہو کر خطبہ دینا بھی مسنون ہے بیٹھ کر خطبہ دینا خلافی سنت ہے اور کھڑے ہو کر خطبہ دینا یہ مسنون ہے وَالصَيْفُ بِيَسَارِهِ مُتَّقِئَنْ عَلَيْهِ فِي كُلِّ بَلَدَتٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَبِدُونِهِ فِي بَلَدَتٍ فُتِحَتْ سُلْحَن صحیف تلوار کو کہتے ہیں مُتَّقِئَنْ کا مطلب ہے سہارا لگانا ٹیک لگانا اور عنوطن کا مطلب ہے زبردستی یعنی جنگ لڑ کر کوئی چیز جب فتح ہو جائے تو کہتے ہیں بھئی یہ شہر عنوطن فتح ہوا ہے اور سلن کا مطلب سلح تو خلاصہ اس نمبر چھے کا ترجمہ یہ ہے کہ تلوار لے بائیں ہاتھ میں اس حال میں کہ اس نے سہارا لگایا ہو اس پر یعنی کہ تلوار لے کر اس کو ٹکا کر رکھ دے بائیں ہاتھ میں اور اس پر سہارا لے لے لیکن یہ ہر اس شہر میں ہو جو شہر فتح کیا گیا ہو غلبہ اور جنگ کے طور پر اور تلوار کے بغیر خطبہ دے ہر اس شہر میں جو سلح کی طور پر فتح ہوا ہو یعنی جو شہر مسلمانوں نے جنگ لڑ کر غلبہ سے حاصل کیا فتح کیا ہو وہاں جب بھی آپ جمعہ کو خطبہ دینا ہے تو امام کو چاہیے کہ تلوار اپنے بائیں ہاتھ میں لے لے اور اس کو کھڑا کر کے اس طرح یعنی کہ زمین پر کھڑا کر کے اور اس پر یعنی سہارا لے کر اس کو خطبہ دے ہاں البتہ اگر کوئی شہر سلک کے ساتھ فتح ہوا ہو یا وہاں لڑائی نہ ہو یا مسلمانوں ہی کی شہر کا شہر ہو پہلے سے ہی تو وہاں پھر اس طرح کا عمل کی ضرورت نہیں ہے یعنی جب انسان خطبہ دے تو خطبہ کے دوران اپنا چہرہ عوام اور لوگوں کی طرف کرے اور دوسری طرف اپنا چہرہ نہ بھیرے یہی جو ہے وہ مسلمان ہے نمبر آٹھ وَبِدَاعَتُهُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَسْتَنَاءِ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اَحْلُهُ اور خطبہ شروع کرے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اور وَسْتَنَاءِ عَلَيْهِ یعنی اللہ تعالیٰ کے حمد سے وَسْتَنَاءِ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اَلُو اور اللہ تعالیٰ کی شایان شان سنا سے تعریف سے یعنی شروع کرے الحمدللہ نحمده و نصلی على رسول کریم اس طرح کر کے جو خطبہ دیا جاتا ہے تو بہرحال اس طرح یعنی حمد کے ساتھ خطبہ شروع کرے وَالشَّهَادَتَان وَسْتَلَاةُ وَالنَّبِی شہادت یعنی عشر وَاللَّهِ الْحَا يَا اس طرح کے جو بھی شہادت کے جو کلمات کلمہ شہادت اس سے اس وہ بھی پڑے اور درود شریف بھی پڑے وَالْعِزَا اور لوگوں کے لئے وَاز و نصیحت کرے وَالْتَذْكِير اور اسی طرح وَاز و نصیحت کے ساتھ ساتھ تذکیر یعنی کہ یہ نصیحتی بھی اس میں آتا ہے یعنی کہ لوگوں کو قیامت کے یاد دلائے اور اس طرح کی تذکیر کرے وَقِرَاةُ وَآیَتِ اِمْنَا قُرْآنِ قُرْآنِ مجید کوئی ایک آیت پڑھنا وَخُطْبَتَانِ اور دو خطبے کر کے پڑھنا کچھ لوگ ایک بھی پڑھتے ہیں لیکن بہرحال دو خطبے کر کے پڑھنا یہ زیادہ مسنون ہے اور صرف ایک خطبے پر اکتفا کرنا علماء نے اس کو مکروح لکھا ہے اسی طرح وَإِعَادَةُ الْحَمْدِ وَثَنَائِ وَالسَّلَاةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فی ابتداء خطبے دوسرے خطبے کے ابتداء کے اندر دوبارہ حمد صنع اور درود صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اس کا دوبارہ اعادہ کرے اور جب بھی دوسرے خطبے شروع ہو تو یہ بھی مسنون ہے پھر نمبر سولہ پہ ہے وَالدعاءُ فِيهَا لِلْمُؤْمِنِين وَالْمُؤْمِنَاتِ بِلَا اِسْتِغْفَارِ لَهُمْ اور تمام مومنین وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ کے لیے ان کے مغفرت کے ساتھ ان کے لیے دعا کرنا یہ بھی جس طرح عمومی طور پر ہے جو مشہور جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے تو وہ بھی پڑھے پھر اس کے بعد ہے نمبر سترہ پہ وَأَيُسْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْخُطْبَةِ اور یہ کہ قوم کو خطبہ سنائے یعنی اتنی آہستہ آواز میں پڑھا کہ کوئی سنی نہ سکے بلکہ قوم کو خطبہ سنائے وَالْخَفِفَ الْخُطْبَةِ بِقَدْرِ سُورَةٍ مِنْ تِوَالِ مُفَسْل اور کہتے ہیں کہ دونوں خطبوں کو مختصر کرے تِوالِ مُفَسْل کی ایک سورت کی مقدار یعنی بہتر یہ ہے تِوالِ مُفَسْل کی کسی سورت کے بقدر ہو یعنی اتنی لمبا خطبہ ہو مسلم شریف میں آتا ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں سر وَالْخَفِ الْخُطْبَةِ نے فرمایا کہ آدمی کی نماز کا لمبا ہونا اور اس کے خطبے کا مختصر ہونا اس کے سمجھدار ہونے کی دلیل اور علامت ہے یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے تو بارہان یعنی تِوالِ مُفَسْل کی جو سورتیں ہیں اس کی بقدر اتنی لمبا خطبہ ہو اور اس سے زیادہ خطبہ لمبا نہ کرے وَيُقْرْهُ أَتَّطْوِيلُ وَتَرْقُ شَئِئِ مِنَ السُّنَتِ یہ دو چیزیں مکروح ہیں خطبے کو بہت زیادہ لمبا کرنا اور وَتَرْقُ شَئِ مِنَ السُّنَتِ اور سُّنَتوں میں سے کسی چیز کو چھوڑنا یہ دو باتیں مکروح ہیں وَخِلافِ سُّنَتِ ان سے بچنا ضروری ہے احکام جمعہ کا تتمعہ مختصرا یہاں کچھ متفرق مسائل مصنف نے ذکر کیا ہے سب سے پہلے ہیں وَيَجِبُ السَّعِيُ لِلْجُمْعَةِ وَتَرْقُ الْبَائِ بِالْعَدَانِ اَوَّلِ فِلَسَحْ واجب ہے جمعہ کی طرف سعی کرنا یعنی روانہ ہونا اور پہلی ہی آزان پر خرید و فروخت کو چھوڑ دینا صحیح طریق قول کے مطابق یہ بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا بڑا اہم ہے کہ معزن جب پہلی آزان دے دے تو اس کے بعد لوگوں کا خرید و فروخت اور دیگر یعنی صرف خرید و فروخت نہیں بلکہ کسی بھی دیگر ایسی چیز کی طرف متوجہ ہونا یا اس میں لگنا ناجائز اور گناہ ہے جو صحیح کے اندر خلل کا باعث ہو اور جس کی وجہ سے صحیح میں خلل آتا ہو حضرت صدیق اکبر و فاروق آزن کے زمانے میں نماز جمعہ کے لئے صرف ایک ہی آزان دی جاتی تھی جو ممبر کے سامنے ہوتی تھی پھر جب حضرت عثمان اگر نہیں کہ زمانے مدینہ تو عیبہ کی آبادی وسیع ہو گئی اور یہ آزان اترائے عام کے لئے کافی نہ تھی تو حضرت عثمان نے اس آزان سے پہلے ایک اور آزان بڑھائی اور یہ تمام صحابہ کے اجماع سے ہوا تھا اور یہ آزان بھی علماء نے اس کو سنت کا درجہ دیا ہے یہی وجہ ہے کہ اب اس کے بعد اس آزان کے بعد جو ہے آزان اول اگر وقع پہ ہو جائے زہر کے ٹائم کے اندر تو اس کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ ممنوع ہے یعنی یہ ان لوگوں کے لئے ہی بات ہیں اندر کہ ان لوگوں کے لئے ہیں جن پر جمعہ فرض ہو گاؤں دیاد کے اندر اگر لوگ کرتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے کیونکہ ان پر تو جمعہ فرض ہی نہیں ہے جن لوگوں پر جمعہ فرض ہو وہ آزان اول کے بعد خرید و فروخت وغیرہ کوئی بھی دوسرا کام نہ کرے جس کے لئے سے ان کے سائی میں خلل آئے اور اسی طرح اگر کسی آدمی نے ایک جگہ نماز جمعہ پڑھ لی ہے اور دوسری جگہ مسجد کے پاس آ کر کوئی چیز فروخت کرتا ہے آزان جمعہ کے بعد اور نماز جمعہ سے پہلے تو یہ بھی منع ہے کیونکہ اس کے اپنی نماز کے اندر تو خلل نہیں آتا لیکن جو لوگ وہاں نماز جمعہ کے لئے آ رہے ہیں ان کی نمازوں میں یہ خلل داد رہے ہیں تو کسی بھی مسجد کے آس پاس یا اس طرح کا آمن نہ کرے کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں یہ بھی منع ہے جب امام نکل آئے مطلب یہ ہے کہ جب امام خدبے کے لئے آگے بڑھنے لگے نماز جمعہ کے لئے آجائے مسجد میں تو اس کے بعد مسجد میں کیا کیا چیزیں ممنوع ہیں فرماتے فلا صلاتا پھر نہ کوئی نماز پڑھے ولا کلامہ نہ کوئی گفتگو کرے ولا یرد سلاما اور نہ ہی کسی سلام کا جواب دے ولا یشمت عاتسن نہ چھینکنے والے کی چھینک کو جواب دے یہاں تک کہ امام فارد ہو جائے اپنی نماز سے یعنی جب امام ممبر پڑھا کر بیٹ جائے اور خدبہ اگر سے شروع نہ ہوا اس کے بعد یہ کام نہ کرے یہ کام سارے کرنا مکروح ہے اور اس کی وجہ سے خدبہ کے سننے میں خلل آتا ہے ہر وہ کام جس کی وجہ سے خدبے کے سننے میں خلل آئے وہ منع ہے کیونکہ خدبے کا سننے لازم اور ضروری ہے واجب ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ خدبہ سنے اور کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے خدبے سننے میں خلل آئے وقرحال حاضر الخدبہ کہتے ہیں جو آدمی حاضری خدبہ جو ہے یعنی جو خدبے میں حاضر ہو جائے وہ اس کے لیے یہ چیزیں مکروح ہے کھانا وہاں بیٹھ کے کھانا لگ جائے یا پینا والعبس کھیلنا والالتفات یا ادھر در دیکھنا یہ چیزیں ساری مکروح ہے اس کی وجہ سے خدبے کے اندر خلل آتا ہے اور ان چیزوں بچنا ضروری ہے کہتے ہیں اور سلام نہ کرے خطیب لوگوں کو جب وہ سیدھا کھڑا ہو جائے ممبر پر یہ مکروح ہے اس طرح سلام کرنا اسی طرح نمبر پانچ مکروح ہے نکلنا شہر سے ازان کے بعد جب تک کہ نماز نہ پڑھ لے آپ کی شہر میں داخل ہو گئے ہیں اور جمعہ کی ازان ہو گئی ہے تو پھر جمعہ کی ازان کے بعد نہ نکلے بلکہ نماز باقاعدہ جمعہ کی نماز پڑھ لے اس کے بعد نکلے اس طرح کا سفر کرنا مکروح ہے البتہ ایک آدمی سفر پہ ہی ہے صبح سے سفر پہ ہی آتا جا رہا ہے اور راستہ شہر میں سے ہو کر گزر رہا ہے اور سفر ہی میں ہے اور ٹرین میں ہے یا گاڑی ہی میں ہے اس کی بات الگ ہے یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ پہلے سے کسی مقیم ہیں کسی شہر میں اور تو پھر اس شہر سے اقامت سے نہ نکلے اگر ازان ہو چکی ہو ازان ہے جمعہ کے بعد اپنے شہر سے نکلنا جمعہ کی نماز پڑھے بغیر یہ بہتر نہیں ہے بلکہ ازان جمعہ کے بعد پھر جمعہ پڑھ کے پھر نکلے نمبر چھے کہتا ہے جو شخص پر جمعہ فرض نہیں ہے اگر وہ جمعہ پڑھ لے تو وقت کی جو وقتی فرض ہے اس کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا انہیں اس کو پھر الگ سے زہر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جسے گاؤں دیاد کے لوگ ہیں وہاں اگر جمعہ فرض نہیں ہے اور وہ آتے ہیں شہر اور جمعہ کی نماز پڑھ لے دیں تو پھر اس کے بعد کہتا ہے جس کو کوئی عذر نہ ہو وہ اگر جمعہ کی نماز سے پہلے زہر کی نماز پڑھتا ہے تو یہ حرام ہے یہاں دو بات جہنے رکھ لے دوسری نمبر آٹھ پہ زہر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ جمعہ کی طرف اس نے سائی کی چلا گیا اور امام جمعہ کی نماز میں تھا تو اس کی زہر باطل ہو جائے گی اگرچہ وہ جمعہ کی نماز نہ پائے ذرا سمجھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگہ جمعہ کی جمعہ کا دن ہے اور ایک آدمی آیا اور ٹائم کے اندر آیا اور اس کو کوئی عذر بھی نہیں ہے اور اس نے جمعہ کی نماز سے پہلے پہلے اپنی زہر کی فرض نماز پڑھ لی ٹھیک ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اس فرض نماز کی کیا حیثیت ہے ایک بات تو یہ ہے تو پہلے اس بات کو سمجھ لیں اس بارے میں علماء کے دونوں اقوال موجود ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ اس کی نماز جو ہے یہ نماز حرام ہے اور دوسرے قول یہ ہے کہ نہیں نماز تو ہو جائے گی البتہ مقروع ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں اقوال موجود ہیں بارحال نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ اس نے غلط کام کیا اب اس کے بعد جب جمعہ کی نماز کھڑی ہو گئی جماعت کھڑی ہو گئی تو یہ اس آدمی نے تو اپنی زہر کی نماز پڑھ لی ہے تو یہ دوبارہ جمعہ کی نماز کے لیے چلا جب چلا اور اس نے امام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لی تو اس نے پہلے جو زہر کی نماز پڑھی تھی وہ نفل بن گئی یا وہ باطل ہو گئی اور اب اصل نماز اس کی زہر جمعہ کی نماز ہو جائے گی اور یہ امام کے ساتھ نماز پڑھ لے گی لیکن اگر یہ چلا جمعہ کی نماز کے لیے اور جب پہنچا تو امام جو ہے وہ جمعہ کی نماز امام نے مکمل کر لی تھی اور اس کو جمعہ کی نماز نہیں ملی تو پھر تو پھر اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی زہر کی نماز پھر بھی باطل ہو گئی دوبارہ اعادہ کرے اس زہر کی نماز کا کیونکہ جب یہ جمعہ کی نماز کے لیے نکلا تو اس کی جو زہر کی نماز ہے وہ خود بخود ہی باطل ہو گئی اب اس کے بعد اعادہ کرے گا اس کا دوبارہ پڑے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں جب اس نے امام کے ساتھ جمعہ کی نماز ہی نہیں پڑھی تو پھر اس کی زہر کی نماز جو ہے وہ باطن نہیں ہوئی وہ اپنے جگہ موجود ہے اگرچہ الگ بات ہے کہ اس نے غلط کام کیا لیکن بہرحال اس کی جو ہے زہر کی نماز برقرار ہے اور موجود ہے لہذا اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی کہتے ہیں کہ معذور اور اسی طرح قیدی شخص کے لیے زہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مطروح ہے شہر میں جمعے کے دن یعنی جمعے کے دن جو لوگ شہر میں ہو اور کسی عذر کی وجہ سے جمعے کی نماز نہ پڑھ سکتے ہو تو وہ لوگ پھر اکیلے کے دن نماز پڑھے اپنے زہر کی نماز پڑھے یا اشارے کے ساتھ جیسے بھی ہو لیکن جو لوگ شہر میں کسی عذر کی وجہ سے جمعہ کی نماز نہ پڑھ سکے وہ زہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے یہ مقروح ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جمعہ کے دن زہر کی جمعہ کے دن نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مقروح ہے اکیل اکیل اپنی نمازیں پڑھیں اسی طرح نمبر دس پہ ہے کہ جس شخص نے امام کو پا لیا جمعہ کی نماز میں تشہد میں امام بالکل آخر میں تشہد میں بیٹھا ہوا ہے یا اسے جساہو کر رہا ہے امام یعنی سلام پیر کر امام اب اسے جساہو کر رہا ہے تو تب بھی کہتا ہے کہ اس نے جمعہ پا لیا لہٰذا اب یہ جمعہ مکمل کرے یہ نہیں ہے کہ اب یہ زہر کی نماز مکمل کرے گا نہیں اس نے جمعہ کی نماز پا لی لہٰذا اب یہ جمعہ کی نماز دو رکعت مکمل کرے گا امام کے ساتھ پھر ہم شریک ہو جائے امام سلام پھیر دے تو بعد میں یہ مکمل کرے دو رکعت جمعہ کی نماز تو یہ ہے بنجاج طور پر جمعہ کے جو اہم اہم حکامات تھے اب اس کے بعد انشاءاللہ ایرین کے مسائل شروع ہو جائیں گے ہم آگلے نشست انشاءاللہ ہم اس کو پھر پڑیں گے